بسم اللہ الرحمن الرحیم روپے کی قدر کو بڑھا سکتی ہے ڈالر کی قیمت کو گرا سکتی ہے یعنی پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ کر سکتی ہے اور یہ ایک خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی کہنے سننے کی بات نہیں ہے کہ وہاں پر کھدائی ہو رہی ہے گیس کا زخیرہ نکلائے گا تیل کا زخیرہ نکلائے گا ہماری قسمت بدل جائے گی پاکستان میں یہ پوٹینشل موجود ہے پاکستان ایسے جوانوں سے بھرا پڑا ہے جو پاکستان ڈالرز لے کر آتے ہیں اور اس کے لئے ان کو امریکہ نہیں جانا پڑتا وہ پاکستان میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور وہاں سے ڈالرز پاکستان آتے ہیں اور یہ ڈالرز کتنے ہیں ان میں کیا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور حکومت پاکستان اس کے لئے کیا کام کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے آج لاہور میں آئی ٹی زون کا افتتہ کیا ہے اور اس دوران انہوں نے جو تقریر کیا ہے وہ تقریر بھی آپ کو سنائیں گے اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کیسے پاکستان کی قسمت بدل رہی ہے یہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گی تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین کسی بھی ملک کی معیشت میں امپورٹس ایکسپورٹس کا بڑا رول ہوتا ہے اگر آپ زیادہ امپورٹس کر رہے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک سے ڈالر زیادہ جا رہا ہے اور کم آ رہا ہے تو آپ کے ملک کی کرنسی گرتی ہی جائے گی اگر آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس آپ کی امپورٹس سے زیادہ ہوں اور عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے ریکارڈز ٹوٹے ہیں یہاں تک کہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے آرڈر لینا بند کر دیئے تھے ان کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی آبادی بڑھتی جاتی ہے آپ کی امپورٹس مزید بڑھتی جاتی ہیں اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لئے کبھی پچھلی حکومتوں نے کام ہی نہیں کیا تھا تو ایسے میں جو اوورسیز پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ ہمیں بچا لیا کرتے ہیں لیکن کب تک ہم انہی پر انحصار کرتے رہیں گے اب پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ پاکستان کی قسمت کے دروازے کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستانی اس چیز کو آج تک تسلیم ہی نہیں کرتے تھے آن لائن پیسے کمانے کو پاکستان میں مزاق سمجھا جاتا رہا پاکستان کے ہر گھر میں ایک ایسا جوان موجود ہے جو گھر بیٹھے ماہانہ لاکھوں روپے کما سکتا ہے اور وہ صرف اپنے لئے اور اپنے خاندان کے لئے کام نہیں کرتا وہ ملک کی خدمت کرتا ہے ملک میں ڈالرز لے کر آتا ہے لیکن پاکستان کی حکومت ہی اسے اتنا تنگ کرتی ہے کبھی بینکوں کے ذریعے کبھی ایف بی آر کے ذریعے کیونکہ یہاں سسٹم ہی نہیں ہے قوانین ہی نہیں ہے جن بینکوں میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بینک آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی پہلی بار عمران خان کی حکومت میں آئی ٹی ایکسپورٹس کے لئے کام ہوا ہے اور آئی ٹی دنیا کا فیوچر ہے پاکستان اس میں بہت پیچھے رہ گیا ہے بھارت کیوں آگے چلا گیا ہے کیونکہ بھارت کی حکومت نے عوام کو سہولتیں دی ہیں یہاں پر ابھی تک پی پال نہیں آسکا اس میں کوئی شک نہیں ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے کہ عمران خان کی حکومت نے خاص طور پر اسد عمر صاحب نے اس پر بڑی محنت کی ہے کہ پی پال پاکستان آ جائے صرف پی پال پاکستان آ گیا تو پاکستان کی معیشت کو چار چاند لگ جائیں گے لیکن اسد عمر صاحب کامیاب نہیں ہو سکے اگر پچھلی حکومتیں بھی اس پر کام کرتی رہتی تو آج پاکستان کسی اور مقام پر کھڑا ہوتا لیکن چلیں دیر آئے درست آئے پاکستان میں اس پر کام شروع ہو چکا ہے اور بڑے ہائی لیول پر ہو چکا ہے اور پچھلے پانچ ماہ میں ہم نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں پچھلے پانچ ماہ میں پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹس کی مد میں ایک عرب ڈالر آیا ہے یعنی سنتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے سینیٹر فیصل جعوید کا کہنا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں سنتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے جو اگلے دو سال میں پانچ عرب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے پانچ عرب ڈالر کا ہم جب آئی ایم ایف سے کرزہ مانگتے ہیں تو ہمیں ان کے آگے کیا کیا شرائط ماننی پڑتی ہیں لیکن سٹل فیصل جعوید صاحب بہت کم بتا رہے ہیں کیونکہ ماہرین کے مطابق پاکستان میں پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کا پوٹینشل موجود ہے اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری پچیس ارب ڈالر کے حدف کو حاصل کرنے کے لیے پوری محنت سے کام کر رہی ہے سینیٹر فیصل جعوید نے میڈیا پر جاری ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم آج لاہور میں ٹیکنالوجی زون کا افتتاح کریں گے جو ٹیک کمپنیوں کے مختلف مراکز پر مشتمل ہوگا سپیشل ٹیکنالوجی زونز پورے ملک میں تیار کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی زونز میں ٹیکنالوجی پارکز قائم کیے جائیں گے گلوبل ٹیک کمپنیوں کے منفیکچرنگ یونٹس ریسرچ مراکز بھی قائم ہوں گے سافوئر ہاؤسز یونیورسٹیز اور انکیوبیٹرز بھی حصہ بنیں گے بڑی بڑی ٹیک کمپنیز پاکستان کے ٹیکنالوجی زونز میں دلچسپی دکھا رہی ہیں ایک سال میں پاکستان کی آئی ٹیکسپورٹس میں سنتالیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اب آپ کو جاپان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر دیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں آئی ٹیک زون کا افتتاح کیا اور اس موقع پر انہوں نے کیا کہا وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق سے جاپان کے پاکستان میں سفیر وادا مٹسو ہیرو نے اہم ملاقات کی جس میں انہوں نے پاکستانی آئی ٹی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے پر گہری دلچسپی کا اظہار کیا ملاقات میں جاپان اور پاکستان کی وزارت آئی ٹی مشتری کا تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق کیا گیا امین الحق نے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹی ماہرین اپنی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے ترقیافتہ ممالک سے کم نہیں ہے ارٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرامنگ انیمیشن اور کلاوڈ کمپیوٹنگ کے پاکستانی ماہرین جاپان کے لئے سودمان ثابت ہوں گے امین الحق نے جاپانی سفیر کو یقین دہانی کرائی کہ جاپانی آئی ٹی کمپنیاں پاکستان آ کر ہمارے آئی ٹی ماہرین کی خدمات حاصل کر سکتی ہیں ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اب آتے ہیں اصل خبر پر گلف نیوز کی خبر ہے پاکستان پی ایم لاؤنچی سپیشل ٹیکنالوجی زون ان لاہور پاکستان کے وزیراعظم نے سپیشل ٹیکنالوجی زون کا لاہور میں افتتاہ کیا جس سے جابز کریٹ ہوں گی اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کیا کہا وہ آپ خود ہی سن لیں اور آپ سب کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ایک ویران آٹھ سو اکڑ کی زمین پڑی ہوئی تھی آپ نے اس کو اس اس چیز کے لیے استعمال کیا وہ جو فیوچر ہے دنیا کی ٹیک کمپنیز کی ان کا جو ٹرن آور ہے یہ جو بڑی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ایپل گوگل ایک ہزار ارب ڈالر سے زیادہ یہ کمپنیز کا صرف ٹرن آور ہے اور یہ کرونا کے دور میں جبکہ باقی نقصان میں گئیں بہت کمپنیز ٹیک کمپنیز کے پروفٹس ملٹیپلائی کی ہیں تو یہ وجہ یہ ہے کہ دنیا جاب اس طرف رہی ہے اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس آئیڈیل سیٹویشن ہے ہمارے پاس یوتھ ہے ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے بائیس کور کی عبادی کے اندر جو ساٹھ فیصد سے زیادہ ہماری یوتھ ہے تیس سال سے کم ہے اور یہ آئیڈیل سیٹویشن ہے کہ ہم جو ایک ورڈ ہے انگریزی کے لیپ فروق کر سکتے ہیں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ جو دنیا جس آئی ٹی کی طرف ایک نیا انقلاب جس طرف دنیا جا رہی ہے لیکن ہم پیچھے رہ گئے اور ہمارا ملک ہمارا جو ہمسایہ ہندوستان اس نے پندرہ بیس سال پہلے ہمارے سے آئی ٹی کے اندر آیا اور آج ان کی میرے خیال غالباً ڈیٹھ سو ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹس ہیں جبکہ ہم نے حالانکہ ستر فیصد امپروو بھی کیا لیکن ابھی بھی دو دو ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب اگر ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اور انسینٹوائز کریں اس کا مقصد یہ ہے یہ جو آئی ٹی پارکس ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو آئی ٹیکنوپلس اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو وہ انسینٹیوز دیں ٹیکس پریکس دیں ان کی مدد کریں ان کی رکاوٹن کام کریں ایز آف ڈون بزنس پر پوری طرح ہم ہر قسم کے ریگولیشنز جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں اور ان کو جتنا ہم پوش کریں گے انسینٹوائز کریں گے یہ صرف یہ نہیں کہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے ایک آبادی کے اندر یوتھ کے اندر نوکریوں دینے کا ایک تو وہ بھی مسئلہ حال ہوتا ہے اور اس میں میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے ان کے لیے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے کہ وہ اپنا گھر اس پہ اس آئی ٹی کے اندر چلوا سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا برا مسئلہ ہے ایک ہے امپلائیمنٹ کا روزگار کا اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ایکسپورٹس کا بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کبھی زور دیا ہی نہیں ایکسپورٹس کے اوپر یعنی جو نائنٹین سکسٹیز کے اندر جب پاکستان تیزی سے آگے بڑھا تھا تو تب کی دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی اور ایشیا کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سے پیچھے تھے ملک وہ کدھر پہنچ گئے ہیں ایکسپورٹس پہ اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد جیسی ہم تھوڑی ایکانومی گروہ کرتی ہے ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ گروہ کرنے کے لیے ایمپورٹس پڑھتی ہیں مشینری ایمپورٹس جو بھی اور اس کی وجہ سے ہمارا بوٹل ایک آجاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ اور پھر ہمیں تقریباً بیس دفعہ ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے اپنی آہ ریزروز کو سنبھالنے کے لیے تو یہ کانسٹنٹ سائیکل سے تب ہی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملکی ایکسپورٹس کے پر زور دیں اور بلکہ یہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایکسپورٹ انڈسٹریز کے پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی آہ پروڈکشن بڑھائیں سارے ملک کی توجہ دیں اس اس طرف کہ جب تک ہمارے ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ویلتھ کرییشن نہیں ہوگی ملک پہ خوشحالی نہیں آ سکتی ساتھ بارا ہمسائے چائنہ چالیس سال پہلے وہ کدھر تھا آج وہ دنیا میں کدھر پہنچ گیا ہے اور اس پہ دو بڑے کام کیے چائنہ نے نمبر ون کہ انہوں نے اپنے ملک سے پلاننگ کر کے کرپشن آہ کرپشن کے اوپر انہوں نے کیا یعنی جو کرپشن کا مطلب کیا ہے جب اب جب آہ اوپر کے لیول کی کرپشن ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی جو دولت جانی چاہیے تعلیم کے اوپر اپنے عبادی کے صحت کے اوپر غربت کم کرنے میں وہ ملک سے باہر نکل جاتی ہے اور اس لیے چائنہ نے جو یہ جو شیزن پینگ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کی سب سے بڑی جو چیمنٹ سمجھ جاتی ہے انہوں نے ساڑھے چار سو لیول منسٹیریل لیول کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور صرف اس لیے کہ اب جب تک آپ کی اکانومی جو جو کہتے گوڈ گووننس یا کلین گووننس نہیں ہوتی انویسپنٹ نہیں آتی دوسری چیز انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں وہ ستر کروڑ لوگوں کو چالی سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے اور تیسری چیز انہوں نے کانشنسلی چائنی سوسائٹیز نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی اور اصل میں جو ایکسپورٹس بڑھنے سے وہ آج جو آج دنیا کی اتنی بڑی پاور بن گئے ہیں اور اتنی تیزی سے اوپر گئے ہیں انہوں نے یہ پلان کر کے سارا کیا تو ہمیں جو اب ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ میں یہ پورا لانچ کرنے لگا ہوں سارے ملکی اورینٹیشن گورنمنٹ کی اورینٹیشن اپنی جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو ری ڈائریکٹ کریں کہ کیسے ہم اپنے ملکی دولت میں اضافہ کر سکتے ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے اور پھر کیسے ہم جہر کئی ایسی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اللہ نے ہر قسم کا بارہ تو موسم دی ہیں اللہ نے اس میں کلائمیٹک زونز دی ہیں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اپنی یہ جو آج سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج بنا ہوا ہے وہ اس لیے کہ جیسے باہر قیمتیں اوپر گئی ہمیں وہ امپورٹ کرنے پڑی اور جب امپورٹ کیا تو ہمیں جو باہر سے انفلیشن تھی وہ پاکستان میں آگئے ہیں خاص طور پر ایڈیبل آئل یعنی ایڈیبل آئل کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستان خود نہیں ہمارے پاس اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے ہم کیوں نہیں پام آئل اپنا ملک سے بنا سکتے ہیں تو اسی طرح سارے ملک کو پہلے تو ہم نے پلان کر کے کیسے ہم نے اپنی ڈالرز کی انٹیک بڑھانی ہے ریزرز بڑھانی ہے ایکسپورٹ بڑھانی ہے امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے تو پاکستان کی بھی بڑی مارکٹ ہے بائیس کروڑ لوگوں کی اور ہم نے انسینٹوائز کرنا ہے تو یہ جو ٹیک زون ہے اس پہ ہم نے انسینٹوز دیئے ہوئے یہ پہلے شروع کیا اسلامباد میں اب یہاں سارے پاکستان کے شہروں میں کے پی کے اندر شروع کر رہے ہیں کراچی میں بہت انٹرسٹ ہے ادھر یہ ٹیک زون شروع کر رہے ہیں سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے ٹیکنولوجی کی جو ریولوشن ہے اس کا پاکستان پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے لوگوں کو نوکریاں بھی دیں اپنے یوت کے لیے ایمپلائمنٹ آہ کریٹ کریں اور دوسری چیز اپنی ایکسپورٹس پڑھائیں تو میں آج آپ کو چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ جو مجھے نظر آرہا ہے جو انٹرسٹ ہے ابھی صحیح ابھی شروع بھی نہیں ہوئی لیکن جس طرح کا اس پہ انٹرسٹ ہے مجھے پوری یہ امید ہے کہ یہ آہ صرف میں وہ کام کرے گی جو کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اور پرانی انڈسٹریز کریں گی یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ یہ اکیلی پاکستان کے سارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کر سکتی ہے شکریہ ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کا سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسجز پہنچتے رہیں